جمال خوشوگی قتل کیس میں بڑی پیششفت مارنے کے بعد چہرہ مسک کیا گیا لاش باغ میں دفنا دی گئی باقیات سعودی قانسل جنرل کے گھر سے مل گئیں برطانوی میڈیا کے دعوے سے نئی حل چل تھو سبوت موجود جمال خوشوگی کے قتل کی منصوبہ بندی سعودی کانسل خانے میں کی گئی اٹھارہ افراد کے خلاف ترکی میں مقدمہ چلنا چاہیے صدر طیب اردوان کا پارلیمند میں خطاب کاربائی کا حکم کس نے دیا طیب اردوان کا ریاست سوال منی لانڈرنگ کیس متحدہ کے کھاتے بھی کھل گئے بابر غوری روف صدیقی نصرین جلیل اور وسیم اختر سمیت پچاس افراد نے اربوں روپے لندن بھیجوائے سوہیل منصور اور ارشد بھورا کے اکاؤنٹس سے بڑی ٹرانزیکشنز کا انکشاف ایف آئی اے نے چاروں رہنماؤں کے بیانات ریکارڈ کر لیے فاصلے سمٹنے لگے آپ کے خلاف مقدمہ نہیں بنایا غلط فہمی دور کر لیں نواز شریف کا عاصف زرداری کو فضل رحمان کے ذریعے پیغام حمزہ شہباز نے بھی پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کا اشارہ دے دیا نواز شریف کا محتاط انداز کیا عاصف زرداری سے ملاقات کریں گے صحافی کا سوال مریم اور انگزے بتائیں گی سابق وزیراعظم کا جواب سابق صدر کے بیان کا جائزہ لے رہے ہیں خاتون رہنماؤں کی گفتک سب پولیٹیکل فورسز کو ایک کٹھا ہوکے ریزولوشن لانا پڑے گا یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتے زرداری کے اعلانے جنگ پر فواد چوبری کی جوابی الغار کرار دادوں سے حکومتیں نہیں جاتیں سابق صدر کے پاس ووٹ نہیں نوٹ رہ گئے ہیں سیاستدانوں کے وجہے وہ کلا سے ملاقاتوں کا مشورہ دے دیا وزیراعظم عمران خان کی سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات دو طرفہ تعلقات تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلے خیال قرضوں کی ادائی کے لیے مزید قرض کی ضرورت دوست ملکوں اور آئی ایم ایف سے رابطے میں ہیں ریازم گفتگو مذاکرات کی بحالی کے لیے بھارتی انتخابات کا انتظار اگر آپ ایل این جی سے بجلی بنائیں تیل سے نہ بنائیں آپ کی سیونگ ٹوٹل ایل این جی کاؤس سے زیادہ ہے اگر میں پروو نہ کر سکا جیل میں ڈال دیا جائیں کون سی بجلی مہنگی پروڈیوس ہوئی منسٹر فر پاور منسٹر فر پیٹرولیم منسٹر فر انفرمیشن مناظرہ کر لیں ایل این جی کے بغیر پاکستان میں انرجی کا کوئی حل بتا دیں شاہد خاکا نباسی کا حکومت کو چیلنج مہنگے منصوبے لگانے کے الزامات بے بنیاد قرار علف بے نہ جاننے بالوں کو جیل میں ڈالا جائے تابق وزیر آزم کی نیوز کانفرنس پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی کون سی فوٹیج اصل اور کون سی نقل حکومت کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی ویڈیو جاری کر دی پر نیچر بلکل ٹھیک ٹاک ایوان بھی صاف ہنگامے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا بائیکار نون لیگ کا تیسرے روز بھی ایوان کی سیڑھیوں پر دھرنا ہنگامے میں بارہ افراد ملوث چھے کو موطل کیا گیا نقصان ادا کرنا ہوگا سپیکر پر ویز الہی نے واضح کر دیا نواز شریف و دیگر کی سزا موطلی کے خلاف نیپ کی درخواستیں جسٹس عمر اتا بندیال کی معذر بینچ میں جسٹس مزر عالم میاقیل شامل سماعت کل ہوگی کافٹن ریٹائر سفدر گریفتاری سے بچ گئے دس دن کی حفاظتی زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ نے نیاب خبر پختنخواہ کو پکڑنے سے روک دیا وزیر الہسین ان ایکشن فیصل وابڈا کو وال میں لگانے کی پیشکش پہریک انصاف حکومت کرنا سیکھے اٹھارمی ترمیم کو رول بیک کرنا آسان نہیں ہے گوان راج کے لیے آئینی طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے سکھر میں گفتگو پانی کے سنتی، گھرے لوں اور زرائی استعمال پر قیمتوں کا تائیون ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا حکم سیکیٹری کانون و انصاف کمیشن کو دس روز میں ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت سپریم کورٹ نے دنیا نیوز کا تذکرہ آبی کانفرنس کی بہت اچھی کبریج کی گئی روزنامہ دنیا نے چار صفات پر مشتمل سپلیمنٹ بھی شائع کیا دورانے سمات چیف جسٹس کی تاریخ تتہیر فاطمہ بنت پاکستان کیس کی سمات والد کا نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا نادرہ قوانین بدلنے تک ایسا ممکن نہیں والد نے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی چیف جسٹس کے رما جوڈیشل کمیشن کا اجلاس یکم نیویمبر کو طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقرری کا جائزہ لیا جائے گا سینئر جاج جسٹس اثر من اللہ کے نام پر غور اشتیال انگیز تقریر کیس کراچی کی خصوصی عدالت میں سمات پارک ستار وسیم اختر خاجہ اظہار کمر منصور رہان حاشمی اور رو فدیقی پر فرد جرمائد ملزمان کا صحت جرم سے انکار پہلے جالی بینک اپ جالی کمپنی محکمہ سین سے ان کا نائب قاسد بیٹھے بٹھائے مالک بن گیا مقدمہ درچ کورنگی کا رہاشی محمد زاہد انور دو سال پرانا کیس لے کر ہائی کورٹ پہنچ گیا غیر میاری گیس سیلینڈر نے کئی گھر اجار دیئے مچ میں ناشرل ہائیوے پر گاڑی دھماکے سے تباہ چھے افراد جانبہاں دو زخمی پولس چوکی اور تین گاڑیاں بھی جل گئیں سن پولس کے لیے خوش غبری آئی جی نے جوانوں کے لیے ہاؤزنگ سکیم کا اعلان کر دیا کراچی، ہیدراباز، سکھر، شہید بے نظیر آباد، میر پرخاس اور لڑکانہ میں کولونیز بنانے کا پلین یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کی مجووزہ نشکاری ملازمین کا پارہ ہائی اسلامباد نے ڈی چاک پر دوسرے دن بھی دھرنا مظاہرین کا بیوی بچوں کو بھی بولانے کا پلین مران خان نے تو تین ماہ حرطال کیے تھے لیکن اب ہم جو بیٹھے ہیں ادھر تین سے چار ماہ ہوں گے تب پھر بھی بیٹھ جائیں گے ہم اپنی فیملیز کو بھی بلائیں گے بچوں کو بھی بلائیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم ادھر سے نہیں جائیں گے بھارتی مظالم کے خلاف سری نگر کے لال چوک میں دھرنا قابض فورسز نے یاسین ملک اور میر وائز عمر فاروق کو حراست میں لے لیا مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ انٹرنیٹ سرویس پھر بند خبر آپ کو دیں جمال صحافی جمال خشوگی کی لاش کی باقیات مل گئی ہیں برطانوی میڈیا کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے باقیات سعودی کانسل جرنل کے گھر سے ملی ہیں آپ کو بتائیں کہ جمال خشوگی کا چہرہ مسک شدہ ہے اور باغ میں انہیں دفن کیا گیا برطانوی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے جیہاں استمبول میں ان کا قتل ہوا جس کے بعد اطراف کیا گیا کہ ایک انویسٹیگیشن کے دوران ان کی موت واقع ہوئی جس کے بعد آج ترکی کے صدر نے بھی سوالے سے مطالبہ کیا تھا کہ اس شخص کے متعلق ہمیں معلومات دی جائیں جس کے حوالے لاش دی گئی تھی کی گئی تھی تاکہ وہ اس لاش کو ٹھکانے لگا سکے اب ایسے میں برطانوی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صحافی جمال خشوگی کی لاش کی باقیات مل گئی ہیں اور یہ باقیات سعودی کانسل جرنل کے گھر سے ملی ہیں اور برطانوی میڈیا نے اپنے اس خبر کے دوران یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ کانسل جرنل کے گھر کے ساتھ جو باق ہے اس میں دفن کیا گیا تھا اور جمال خشوگی کا چہرہ مسک شدہ ہے آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت کے لیے تین سے چھے ماہ سخت ہیں کرزوں کی اداگی کے لیے مزید کرز کی ضرورت ہے دوست ملکوں اور آئی ایم ایف سے رابطے میں ہیں سی پیک پاکستان کی ترقی کا زینہ ہے بھارت نے دوستی کی پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا خطے میں اسلح کی دور پاکستان کے حق میں ہے نہ بھارت کے افغان جہاد اور نائن الائن کے واقعہ سے پاکستان بہت متاثر ہوا ہم نے خطیر مالی اور قیمتی جانوں کا نقصان اٹھایا ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس کے دوران وزیر آزم عمران خان نے سوال اور جواب سیشن سے گفتگو کرتے ہوئے جواب آپ دیئے ایک سوال کے جواب میں وزیر آزم نے کہا ہمیں اقتدار میں آئے ہوئے ساکھ دن ہوئے ہیں بالحال مشکل حالات کا سامنا ہے نکلنے میں کچھ وقت لگے گا ہم ای ایم ایف اور دوست ملک سے بات چیت کر رہے ہیں جس شکت کے لیدنہ رہے ہیں جے وہ چیت ساگر ہوا ست کے لیےidać زیادی کے لیے کو توفی کتاب کرو ہم تلاک آپ کو انتاد farming幫 Šیت سے ڈیادی پر سخت gیا گیا اور mare انجی پر رہا ہیں ہم تلاک حالات کا حالات کا حالاتят پرر 생۔ پر ککھنے گlaud شترین را ہمیں 관�پ شہ Limہ اور فردین الافتبات خطے میں قیام امن اور ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کے حوالے سے کیے گئے سوال کے جواب میں وزیر آزم نے کہا حکومت میں آنے کے فوری بعد بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا وقت قسمتی سے بھارت نے دوستی کی پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا پاکستان کی طرح بھارت کی ترقی کے لیے بھی امن ضروری ہے کبھی ہمتے کے لیے boyfriend کا ایک اور اپنے کے لیے بہترین ہے دیوارہ کٹیوں کو بہترین کو اکٹھنے کے لیے وہاں ہوں فہ balتزر کے لیے بہترین جوگا سے پیشک کے لیے اور بہترین اور احسان بے کسی ملنے کے لیے وہ کیا ہمتے ہیں میں بہتا ہم کیا ہرا کا ایمانی ہم باتنیا رسoret کے لدیہ دراص花ک میں ڈیسکرہ لopt What we are hope for is that be these- حلوب roupی ا plea Herausforderinity Brist آپ etا امتال شایف کوہننا رسول افاد نہیں ہے پاکستان pacite است Luk34 سکتے جنمالے lahرشتر indeed گیں عدد گوش بیوازیت اور موسیقی عفت درست میں اگرام پاکستان ہے اگر صلی گناہ پاکستان ہے اگر صلی اس کے لئے پاکستان ہے اگر صلی گناہ پاکستان ہے اس کی طرح سے پاکستان ہے بہتابی ضرور ہے کہ اگر باری کے بارے وزیراعظم نے شرکہ کو بتایا کہ افغان جہاد اور 9-11 کے واقعات سے پاکستان بہت متاثر ہوا ہم نے خطیر مالی اور قیمتی جانوں کا نقصان اٹھایا وزیراعظم عمران خان نے سعودی فرمہ روان سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی اور باہمی دلشسبی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا خادمہ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات میں باہمی تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودری، عبدالعزاق دعوت، حارون رشید اور پاکستانی صفیر حشام بن صادق بھی اس موقع پر موجود تھے ایف آئیے انصداد دیشتگردی ونگ کی ایمکی ایم کے رہنماؤں کی جانب سے ہونے والی منی لانڈرنگ کی تحقیقات جاری ہیں ایمکی ایم کے اہم رہنماؤں سمیت دو سو افراد کے اکاؤنٹ سے عربوں روپے کی رکوم کی ٹرانزیکشنز ہوئیں اہم نام سامنے آگئے اسی پر دیکھئے نوید کمال کی یہ ریپورٹ منی لانڈرنگ کیس میں ایمکی ایم کے بڑے بڑے رہنماؤں کے نام سامنے آگئے چودہ سالوں تک پیسہ لندن بھیجا جاتا رہا سہارا لیا فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کا ایف آئیے ان ایمکی ایم کے چار اہم رہنماؤں کے بیانات قلم بن کر لیے ذرائع کہتے ہیں سات سو میں سے پانچ سو ٹرانزیکشنز بے نامی یا فرضی ناموں کے ذریعے کی گئی پچاس اہم شخصیات نے عرب و روپے غیر قارونی تدیقے سے لندن بھیجوا ہے جن میں بابر غوری، روو صدیقی، ارشد وہرا، نصرین جریل، وسیم اختر اور دیگر شامل ہیں خواجہ سوہل منصور اور ارشد وہرا کے اکاؤنٹ سے بڑی چانزیکشنز کا انکشاف ہوا ہے ایف آئیے ذرائع کہتے ہیں لندن رقم بھیجوانے والے دو سو افراد کے مکمل قوایف مل گئے ہیں جن کا تعلق ایم کئی ایم سے ہے نوید کمال دنیا نیوز کراچی اہم خبر آپ کو دیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹر سفدر کی سزا موت تلی کے خلاف نیپ کی اپیل جس پر جسٹس عمر اطیاب اندیال نے سامات سے مذرت کر لی ہے اور جسٹس عمر اطیاب اندیال کی جگہ پہ جسٹس مذر عالم میاخیل اب اس بینچ میں شاند ہو رہے ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں اپیلوں پر سامات کل سپریم کورڈہ پاکستان میں ہوگی نیپ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائدے فیصل کمال پاشا سے فیصل اگہ کیجئے گا بینچ میں کون کون شامل ہے جی یہ کل نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انیس ستمبر کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور آج یہ بینچ فکس ہوا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جو کہ جسٹس عمر اطیاب اندیال اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل تھا اس نے اس کی سماعت کرنی تھی لیکن جسٹس عمر اطیاب اندیال نے بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے جس پر اب جسٹس مزر عالم میاں خیل اس بینچ کا حصہ ہوں گے اور کل یہ بینچ ان اپیلوں پر سماعت کرے گا نیب نے اپنی درخواستوں میں موقف اپنایا ہے کہ اس فیصلے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کو درست طریقے سے نہیں دیکھا اور ایک جو بینیفیشل آنر کے بارے میں جو شواہے تھے ان کو نظر انداز کیا گیا اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یکم نومبر کو سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایک اجلاس کر رہا ہے جس میں جسٹس اتھر من اللہ جو ہے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کا معاملہ زیرے گور آئے گا اور اگر جسٹس اتھر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو وہ بینچ بھی ٹوٹ جائے گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ محمد صفدر کی اپیلوں پر سماد کر رہا ہے یہ اکل سپریم جوڈا پاکستان میں اس کیس کے سماد ہو رہی ہے فصل کمال پاشا اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا سابق وزیر آزم نواز شریف نے آصف علی زرداری کو پیغام بھیجوا دیا کہ گلے شکوے دور کریں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ کے خلاف بننے والے مقدمات کا مجھے علم نہیں دوریاں مٹنے لگیں پیبلز پارٹی اور نون لیگ کی پھر سے قربتیں نواز شریف نے آصف زرداری کو گلے شفے ختم کرنے کا پیغام بھیجوا دیا آصف زرداری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جہاں تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیا وہی نواز شریف سے بھی شکوا کیا کہا جو مقدمات وہ بھگت رہے ہیں یہ نواز شریف کے بنائے ہوئے ہیں وہ کیا وجہ بات ہیں کہ آپ اور ان کے درمیان فاصلے کم نہیں ہوئے ایک غم ہو تو بتاؤں جو آج میں کیس میاں صاحب کا ہی شروع کیا ہوا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا مولی کے ساتھ رابطہ کون کرے گا ہم مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کریں گے یہ ان سے بات ہو چکی ہے آصف زرداری کے شکوے کے جواب میں نواز شریف نے مولانا فضل رحمان کے ہاتھ پیغام بھیجوا دیا کہا زرداری صاحب سے کہیں ان کے خلاف مقدمہ میں نے نہیں بنایا مجھے تو ان مقدمات کا علم ہی نہیں تھا ولت فہمی دور کرتے حمدر شہباز نے بھی پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کا اشارہ دے دیا جو تیر اپنا مہنگائی کے انہوں نے لوگوں کے سینوں پر چلائے ہیں اس کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے پیپلز پارٹی ایک اپنا جماعت ہے اور میرا سیاسی ذہن یہ کہتا ہے کہ آج یا کل ہم ملیں گے ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان کئی دنوں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان غلط فہمیہ دور کرانے کے لیے سرگرم ہیں تاکہ تحریک انصاف حکومت کے خلاف آپوزیشن یکچہ ہو کر مشتر کا لاحے عمل تیہ کر سکے دوسری جانب سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے حکومت کو مہنگی بجلی پر مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ بجلی کے مہنگے منصوبے لگانے کے الزامات بے بنیاد ہیں لنگ ملکی معیشت کے لیے ناگزیر تھی وفاقی وزراء الزامات ثابت کریں تو وہ جیل جانے کو تیار ہیں اور دوسری صورت میں مخالفین کو جیل بھیج دیا جائے کیابنٹ کے منسٹر ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بجلی کا ریڈ گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ نہیں کرتی نپرا کرتی ہے اگر آپ لنگ سے بجلی بنائیں تیل سے نہ بنائیں آپ کی سیونگ ٹوٹل لنگ کاؤس سے زیادہ ہے پوری منسٹری بٹھا لیں میں ایک طرف بیٹھوں گا ٹی وی کے سامنے جو بات کرنی ہے ٹی وی کے سامنے کریں اگر میں پروو نہ کر سکا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے اگر وہ پروو نہ کر سکے تو غلام سرور خان اور فواد چودری بھی جیل جانے کو تیار ہو فواد چودری صاحب یہ بتا دیں کون سی بجلی مہنگی پروڈیوس ہوئی اور کس نے ٹیریف ڈیٹرمنٹ کیا خواج عاصف صاحب نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو اس حکومت میں نہ شرم ہے نہ حیاء ہے بدقسمتی سے منسٹر فر پاور منسٹر فر پیٹرولیم منسٹر فر انفرمیشن یہاں تشریف رکھیں میں ادھر بیٹھوں گا مناظرہ کر لیتے ہیں جب چاہیں ایک گھنٹے کے نوٹس پہ سابق صدر آصف زرداری کے حکومت کے خلاف اعلان جنگ پر وزیر اطلاع طوابات چودری کی جواب بھی الخار آصف زرداری کو سیاست دانوں کے بجائے وکلا سے ملاقاتوں کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں کہ نصیت کی اہمیت کا احساس مہینوں میں نہیں دنوں میں ہو جائے گا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں لفظوں کی جنگ چھڑ گئی سابق صدر آصف زرداری نے اتوار کو اسلام آباد میں سیاسی مورچہ سنبھالا اور حکومت کو مات دینے کا پلان بتا دیا سب پولٹیکل فورسس کو ایک کٹھا ہو کے ریزولوشن لانا پڑے گا یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی ہے آصف زرداری کے تیور دیکھ کر وزیر اطلاعات فواد چودری بھی میدان میں کوٹ پڑے اور سابق صدر کو سیاست دانوں کے بجائے وکلا سے ملاقاتوں کا مفت مشورہ دے ڈالا اپنے ٹویٹ میں کہا نصیحت کی اہمیت کا احساس مہینوں میں نہیں دنوں میں ہو جائے گا قراردادوں سے حکومتیں نہیں جاتی سابق صدر کے پاس ووٹ نہیں نوٹ رہ گئے ہیں ادھر وزیر اعلیٰ سن نے فیصل وابڈا کو والمن کی نوکری کی آفر کی ہے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کرنا سیکھے اٹھارمی ترمیم کو رول بیک کرنا آسان نہیں ہے گوڑنر راج کے لیے آئینی طریقہ اکار اختیار کرنا پڑتا ہے مراد علی شاہ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ کم اکل لوگوں کی باتیں ہیں بڑی باتیں ہو رہی ہیں اٹھارمی ترمیم رول بیک کر دیں گے ہم این ایف سی مصوبوں کا حصہ کم کر دیں گے آئینی چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہیں ایک سا کانسٹویشنل چیزیں نہیں ہوتی ہیں آج لگانے کا ایک طریقہ تو وہ نہیں ہو سکتا لوگ اپنی حکومت کرنا سیکھیں پہلے یہ دھمکیاں یہ پانی بند کر دوں گا والمن نہیں ہے وہ والمن کھر دوں گا یہ میں نے سنا تھا پتہ نہیں والمن کی نوکری چاہیے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی ہنگام آرائی کے بعد ایوان کی کیا حالت تھی حکومت کے بعد نون لگ نے بھی ویڈیو ریلیس کر دی ہے فوٹش میں کوئی توڑ پھوڑ نظر نہیں آ رہی فرنیچر بھی درست حالت میں پڑا ہے ایوان میں ہنگام آرائی کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی کس کی فوٹش اسلی کس کی نکلی حکومت کے بعد مسلم لگ نون کے جانب سے ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئے فوٹش میں کوئی توڑ پھوڑ نظر نہیں آ رہی فرنیچر بھی درست حالت میں پڑا ہے ایوان بلکل صاف ہے عرقین آرام سے گھوم پھر رہے ہیں لیگی ایم پی اے سانی آشک نے کہا کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوئی پھر بھی حکومتی ارکان نے توڑ پھوڑ کا الزام لگا دیا حکومت نے بھی ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں سارا سامان الٹا پڑا تھا ہر طرف کاغذ بکھرے پڑے تھے ہر طرف برا حال تھا پنجاب کے ایوان میں ہنگام آرائی کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی گئی سپیشل کمیٹی چودہ روز میں تحقیقات مکمل کرے گی پنجاب اسمبلی میں چند روز پہلے ہنگام آرائی ہوئی تھی سپیکر پرویز الہی نے اس معاملے پر مسلم لیک نون کے چھے ارکان معتل بھی کر دیئے دوسری جانب سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ شریف برادران پر کرپشن کے تمام کیس ان کی اپنی حکومت میں بنے لوگ سمجھتے ہیں اور نا سوچتے ہیں لاہور میں میڈیا ٹاک کے دوران انہوں نے بتایا کہ ایوان میں ہنگامہ کرنے والے بارہ ارکان تھے چھے کو معتل کیا گیا ملوث افراد کو اسمبلی کا نقصان پورا کرنا پڑے گا یہ سارے جو ہیں نہ یہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں جس کی باتوں پر یہ عمل کر رہے ہیں وہ ابھی خود بچے ہیں اور تربیت کی کمی رہے گئی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے جس طرح سے سٹاف کے گلے دبائے گئے سارا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا ہے ابھی تو بارہ لوگ ہیں لیکن ایکشن صرف چھے کے خلاف لیے ہم نے اور وہ جو پریولیج موشن ہے تل جو پیش ہوا تھا وہ کمیٹی بن گئی ہے وہ پروب کرے گی مزید کہ نقصان کتنا ہوا ہے اور جو نقصان ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کو دینا پڑے گا پذر مانتو آپ کے دوست ہیں مکن کو منانے لیے اب آز نہیں آرہی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آپ رہیے ہمانے ساتھ موسیقی دنیا نیوز